ہیڈکوارٹر اور تحصیل ہیڈکوارٹر اور اس کے ساتھ جڑے ہمارے جو کارپریشن کے ایریاز ہیں ہر اس جگہ پہ جہاں ایک مقصود عبادی جو ہے اس کو ٹارگٹ کیا گیا کہ ہمارے جو رمضان عبزار ہیں وہ کام از کام جو ہے وہ پچاس ہزار کی عبادی جو ہے اس کو ٹیک کیئر کریں اور اس کے ساتھ جوڑی جو محلقہ عبادی ہیں وہاں پہ چھوٹے بزار قائم کار کے سستے داموں ضروریات اشیاء جو ہے وہ عوام کو یقینی بنائی جائیں آج رمضان بزار میں اسی سلسلے میں میں نے وزٹ کی ہے سات عرب کی حکومت پنجاب نے ان رمضان بزاروں میں سبسیڈی دی ہے جس کے تحت جو ہے وہ آٹا آپ دیکھ کے آئے ہوں گے کہ تین سو پچھتر روپے کا دس کیجی کا جو بیگ ہے وہ فروخت کیا جا رہا ہے چینی کے حوالے سے چونکہ مارکیٹ میں اس وقت چینی کے مختلف نرخ پہ وہ بیچی جا رہی ہے جس کو حکومت نے کنٹرول کر کے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایکس میل پرائس جو ہے اس کو فکس کی ہے اسی روپے ایکس میل پرائس اور پچاسی روپے ریٹ پرائس جو ہے وہ ریٹیل پرائس جو ہے وہ مارکیٹ میں چینی جو ہے دستیاب کی گئی ہے اس کو سستے بزار اور رمضان بزار میں حکومت جو ہے وہ اس پچاسی روپے میں بیس روپے سبسیڈی دے کے پر کیجی پہ رمضان بزاروں میں بیسٹھ روپے پر کیجی کے حساب سے سٹار لگا کے چینی کی فروخت کو یقینی بنا رہی ہے مجھے یہاں آ کے کچھ بد انتظامی بھی دیکھنے کو ملی کچھ ویڈیا نے پوائنٹ آؤٹ بھی کیا اور جو حکومتی پالیسیز تھی ان سے ہٹ کے یہاں چینی کے حوالے سے کچھ ابہام جو ہے وہ نظر آیا میں اس رمضان بزار کے اندر کمیشنر صاحب اور ڈی سی صاحب کو موقع پہ ہم نے حدایات دیں ہیں کہ یہ ہماری پالیسی نہیں ہے کہ عوام دھکے کھائیں لائنوں میں لگیں یا ان کو ان کے سامنے چینی تول تول کے کینکے گھنٹے انتظار کرا کے وہ چینی دستیاب کی جائے چینی جو ہے ایک لاکھ پچپن ہزار میٹرک ٹن جو ہے رمضان کے اندر عوام کے گھروں تک پہنچانے کے لیے پینسٹ روپے فی کلو حکومت کے پاس دستیاب ہے سٹاک لہٰذا یہ انتظامی بدنظمی جو ہے اس پہ زیرو ٹالرنس ہوگی اور چینی کو لائنوں میں لگا کے دستیاب کرنے کی بجائے ہم نے کچھ کاؤنٹرز جو ہے ان کی تعداد کو بڑھانے کا اور ہر حال میں وافر مقدار میں چینی کے سٹاکس کو رمضان مارکٹوں میں لانے کی حدایات جاری کی ہیں تمام عزرہ کو وزیرحالہ عثمان برزدار نے حدایات دی ہیں کہ وہ اپنے اپنے زیلے کے اندر اپنے اپنے حلقوں کے اندر اور اور آل پنجاب بر میں وہ جائیں اور ان رمضان بزاروں کا معاینہ کریں جہاں کہیں انتظامیہ کی کتائی اور بدنظمی سامنے آتی ہے فیل فور موقع پر ایکشن لیں تاکہ یہ سہولت بزار رمضان بزار جو ہے یہ عوام کے فائدے کے لیے لگائے گئے ہیں اگر یہاں آکے عوام کو تکلیف ہوتی ہے عذیت ہوتی ہے یا کوالٹی کی اشیاء نہیں دستیاب ہوتی یا وہاں قیمتوں کے حوالے سے ہمارا جو سیٹ ہم نے قیمتوں کے لیے ایس سو پیس جاری کی ہیں اگر وہ فالو نہیں ہوتے تو مطلقہ افسران کے خلاف بھی کاروئی ہو اس کیونکہ ہمارا مقصد عوام کی زندگیوں میں بہتری لانا ہے اور جو بھی عوام اور اس کی سہولت کے درمیان رکاوٹ ڈالے گا یا کھڑا ہوگا وہ زہیران دوز ہو کوئی منافع ہو رہا ہو یا سرکاری انتظامیہ ہو ان کے خلاف بھی قانون کا شکنجہ جو ہے پڑ ٹائٹ کیا جائے گا جو اس وقت آج پنجاب حکومت کے حوالے سے ایک خبر سوشل میڈیا میں اور اوورال الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا میں گردش کر رہی ہے میں اس کی بھی وضاحت کرنا چاہوں گی کیونکہ یہ نیریٹیف دیا جا رہا ہے کہ حکومت پنجاب نے کوئی دو ہزار کے قریب ہاؤزنگ سوسائٹیز جو ہیں ان کو ریگلرائز کر دیا ہے اور کوئی ملی بغت سے کسی طرح سے ان کو کوئی تحفظ دیا ہے تو میں اس منگڑت بے بنیاد پراپوگنڈے کی نفی کرتی ہوں اور حکومت پنجاب نے ہائی کورٹ کے حکم پہ یہ قدم اٹھایا انہوں نے ایک حکومت سے وے فاورڈ مانگا کہ جو ہاؤزنگ سوسائٹیز ان ریگلرائز طریقے سے یا ایر ریگلر طریقے سے یا کسی سرکاری انتظامیہ کی ملی بغت سے قائم کر دی گئی ہیں ان کو ریگلرائز کرنے کے لیے ایک میکنزم بنایا جائے کیونکہ شہریوں کے اربو روپے جو ہے ان سوسائٹیز میں فسے ہوئے ہیں تو اگر ان سوسائٹیز کو یک لخت ہم ختم کرتے ہیں تو قوم کے ان شہریوں کے پیسے جو ہیں وہ ڈوبتے ہیں لہٰذا ہائی کورٹ کی ڈریکشن پر ایک لیگل فریم آف ورک پلان کیا گیا اور ایک جو ہے وہ آرڈینس جاری کیا گیا جس کے تحت ہائی کورٹ کی سربراہی میں ان کے جج سہبان کی سربراہی میں ایک کمیشن بنے گا وہ کمیشن جو ہے وہ اپنے محمران کا جناو کرے گا اور تمام سوسائٹیز کی اوورال جو پرفارمس اور ان کے ایس سو پیس کا جائزہ لے گا جو سوسائٹیز جو ہیں قوائد و ذوابت کے تحت بنی ہیں انہیں کام کرنے دیا جائے گا جو سوسائٹیز جو ہیں وہ عوام کو چونہ لگا کے ان کی آنکھوں میں مرچیں ڈال کے اور ان کو پسانے کے لیے ان کے پیسے حق علال کی کمائی کو ہڑپ کرنے کا باعث بنی ہے ان کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا اور ریکمینڈیشنز جو ہیں وہ کمیشن کی آئیں گی حکومت پنجاب جو ہے اس میں مابنت کرے گی سہولتکاری کرے گی اور قانونی سرپرستی دے گی اس کے ساتھ ساتھ جو ایک آپ بھی سن رہے ہیں کہ اس وقت رائے بینڈ کے محلوں میں ایک زلزلہ آیا ہوئے ہیں اور جاتی عمرہ کے محل میں اس وقت جو ہے وہ ایسا شورو گل اٹھ رہا ہے کہ جہاں پہ کمیزیں اور درباری جو ہیں وہ ایک دوسرے پہ بازی لے جانے کے لیے منفی پروپوگنڈا کر رہے ہیں اور یہاں تک کہ سب سے بڑا جو منشیات فروشی کا چیمپین ہے اس نے سرکاری اہلکاروں کو انتظامیہ کو سرعام للکار کے دھمکیاں نہیں ہیں اور انہیں سرکاری کام سے پیچھے رہٹانے کے لیے ایک سرکاری فریضے کی ادائیگی کے راستے میں انہوں نے جس طرح کی منفی انتہائی گھٹیا اور غلیز زبان استعمال کی ہے میں اس کی مضمت بھی کرتی ہوں اور میں انہیں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ پاکستان بدل چکا ہے یہ پنجاب بدل چکا ہے یہاں شاہی خاندان کی حکومت ختم ہو چکی ہے یہاں پہ قانون کی حکمرانی ہے اور سرکاری افسران جو ہیں جب آپ کے انگلی کے اشارے پہ آپ ان سے ذاتی کام کروایا کرتے تھے عمران خان یا وزیر اعلیٰ عثمان بزدار جو ہیں اس قوم کے حقوق کے کسٹورڈین بن کے ان سرکاری افسران سے قانون کے تحت جو عوام کی اصل جو وہ حق دار بھی ہیں اور عوام اس کے کسٹورڈین بھی ہیں ان زمینوں کو واقزار کرا کے سرکاری ایسٹس میں اضافہ کیا جا رہا ہے جس جاتی عمرہ کے حوالے سے مانک گاؤں کے حوالے سے اس کلیم کو یہ واویلے کے ساتھ جوڑ کے اپنی ملکیت ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ کلیم جالی ثابت ہو چکے ہیں وہ ملکیت جو ہے وہ اگزیسٹ ہی نہیں کرتی تو اس کا فیصلہ عدالت نہیں کرنا ہے جہاں یہ مقدمہ لے کے گئے ہیں حکومت یہ سمجھتی ہے کہ جہاں جہاں نجائز قابضین ہیں جنہوں نے مخصوص ٹارگٹ کر کے ایجنڈے کے تحت سرکاری زمینوں پہ قبضہ کیا اور یہ اس حوالے سے بھی لمح فکری ہے کہ اس وقت زل سبحانی وزیر اللہ پنجاب تھے جب یہ کلیم جو ہے اس کے تحت اس زمین پہ قبضہ ہوا اور وزیر اللہ کی حصیت سے انہوں نے معاملت کی جو آج کسی بھی ریمنیو ریکارڈ کے اندر ملکیت کا کوئی ڈیٹا موجود ہی نہیں ہے تو اگر آپ کے پاس کوئی ریکارڈ موجود ہے کوئی خرید و فروخت کا معاہدہ موجود ہے کوئی لیندینٹ کی رسیدیں موجود ہیں جو پیسے دینے کا کوئی نہ کوئی قانونی آپ کے پاس لاعامل موجود ہے تو آپ میڈیا میں لائیں ان عدالتوں میں لائیں بجائے اس کے کہ آپ حکومت کی طرف انگلیاں اٹھائیں یا سرکاری افسران کو دھمکیاں دیں یہ حکومت نہ دھمکیوں سے دھبرانے والی ہے اور نہ وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار آپ کی گھیدڑ ببکیوں سے کسی طرح بھی اپنے مشت سے پیچھے اٹھائیں معاملے خصوصی اطلاعات پنجاب فردوس آشیخ آمان میڈیا سے گفتو کر رہی ہیں آپ نے ملاحظہ کیا ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے